اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے سو گائز ابھی جو ہم چاپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے چاپٹر نمبر فائیو ہیڈ انجریز اور ایم سوری پر دس حرکت شاید اس کے وقت سے آپ کو اگر کلیر نظر نہیں آرہا ہیڈ انجریز چاپٹر نمبر فائیو ہے تو ایمپورٹن چاپٹر ہے کوئی بھی چاپٹر جو ہے ایمپورٹن چاپٹر کا تو آپ کوئی بھی انیمپورٹن نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ گنجائش ہی نہیں دیتی میں نے اس کے پاسپور پر دیکھے ہیں اور یقین کریں ہر چاپٹر میں سے کوششن آیا ہوا ہے لیکن جو زیادہ ایمپورٹن چاپٹر ہیں وہ فرس سیکس ہیں اس کے علاوہ جو لازٹ پرس وہ تھرٹین ہے اس میں سے ایک ایک لونگ آتا ہے اور فرس سیکس میں سے آ جاتا ہے اور باقیوں میں سے شورٹ آ رہے ہیں اب یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی چینڈ ہو جائے ایدر وائز میں نے زیادہ تر ایسا ہی دیکھا ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں چاپٹر نمبر 5 ہیڈ انجریز ہیڈ انجریز آپ کو پتا ہے امرجنسی پروسیجرز میں ہیڈ انجریز کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں تو یہ تو صحیح امرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے پیتھو میکینکس اور برین انجریز آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ جو انجری ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی فورس آپ کے ہیڈ پہ آکے لگی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ٹرانجین نیورولوجیکل ڈسفنکشن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نیورولوجیکل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیریبیل کنکشن کئی بات یاد رکھنی ہے دو طرح کی انجریز ہوتی ہیں کوپ انجری ہوتی ہے کوپ انجری ہوتی ہے کوپ انجری کیا ہوتی ہے فورس فول بلو ٹو دہ ریسٹنگ موویبل ہیڈ یویلی پروڈیوسز میکسیمم برین انجری بینردہ پوائنٹ آف کرینیل امپاکٹ ہوتا کیا ہے آپ کو اگر یہاں سے میں دکھاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ فورس جو لگی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کا سر لگا ہے ٹھیک ہے سا ٹکرایا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فورس اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے نیچے جہاں پہ امپاکٹ ہوا ہے اس کے نیچے برین ڈامیج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر انجری ہوئی ہے جہاں پہ فورس لگیا ہے اسی کے نیچے برین ڈامیج ہوئا ہے اس کو کہتے ہیں کوپ انجری لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر بندہ موونگ کنڈیشن میں تھا ٹھیک اتلیٹ بھاگ رہا ہے اور اس کو بیٹ لگیا ہے بول لگی ہے یا کوئی بھی ڈیفرنٹ کنڈیشن میں کوئی بندہ بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے موونگ یہ سٹیٹک کنڈیشن میں جو ہوتی ہے بندہ موونگ نہیں کر رہا اس کنڈیشن میں جو انجری ہے وہ کوپ ہے لیکن اگر بندہ بھاگ رہا ہے بھاگتا بھاگتا آیا ہے ٹھیک ہے اچانک سے سر ٹک رہا ہے کسی چیز سے تو کیا ہوتا ہے اتنی فورس ہے اس طرف آیا ٹھیک ہے ایکسلیشن اور برین کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے برین سی ایس ایف میں فلوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ برین ایکسلیشن دیکسلیشن میکنیزم ہوتا ہے کہ سر جو ہے آگے ٹک رہا ہے اور جو برین ہے وہ فلوٹ کر کے پیچھے کی طرف جاتا ہے اور انجری ہوتی ہے اوپوزیٹ سائیڈ پہ اس کو کہتا ہے کاؤنٹر کوپ انجری اب اس کو ریڈ کر لیتے ہیں فلوٹ ریسٹنگ موووویبل ہیڈ یوزیلی پروڈیویسز ماکسمن برین انجری بینیت دھا عمانٹ اوپوزیلی پر انجری جہاں پہ ایمپاکٹ ہوا اسی کے نیچے ہوتا ہے تو کوپ انجری آمووووینگ ہیڈ یہ دیکھیں یہ ریسٹنگ مووویبل ہیڈ انہوں نے بتایا تھا تھے کہ ریسٹنگ ہیڈ ہے اور اگر موووینگ ہیڈ کرتا ہے اگر اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کاؤنٹر کوب انجری اس کے بعد ہیڈیز ایکسرائیٹڈ پرائر تو دا ایمپیکٹ برین لیکس ملید اس وقتی چیئے ساتھ بھی چیز سینی کیا ہے کاؤنٹر کوب عائد انگر کوب کام چانسے ہیں کاؤنٹر کوب ہوتی ہے گانچ سے تلاتر کوب نہیں ہوتی بہت کم چانسے جائیں پوپ ہی ہوتی ہے اس کے بعد بون جو ہوتی ہے وہ آپ کا ٹرومہ بہت زیادہ ابزورب کر لیتی ہے بون کا کام ہی یہ ہے کہ برین کو بچانا تو بہت سارے جو فورس ہوتی ہے وہ بون ابزورب کر جاتی ہے لیکن اگر جو ہے انرجی بہت زیادہ ہے فورس جو لگی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو برین ٹیشو بون سے ہوتا ہوا برین ٹیشو دامیج ہو جاتا ہے وہ فورس جو ہے وہ برین ٹیشو کو ٹرانسپر ہو جاتی ہے اگر ٹرانسیئنٹ ہے ٹھیک ہے تو لینئر فریکچر ہوتا ہے اور اگر جو ہے وہ ابزوربشن پرمنٹ کے بہت زیادہ فورس تھی ٹھیک ہے تو کیا ہوتا دپریسٹ فریکچر ہو جاتا ہے ہم آگے دیکھیں گے کس کس طرح کے فریکچر ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ٹرومیٹک برین انجریز کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فوکل اور ڈیفیوز فوکل برین انجریز کیا ہیں پوسٹ ٹرومیٹک انٹراکرینیل ماس لیجن کے یعنی کہ کرینیم کے اندر اندر جو ماس لیجنز آتی ہیں وہ فوکل برین انجریز میں آتی ہیں انکلوڈ سبڈیورل ہیما ٹوماس اپیڈیورل ہیما ٹوماس سیریبرل کونٹیوزن انٹرا سیریبرل ہیمریج اینڈ ہیما ٹوماس یہ ساری قسمیں آ جاتی ہیں فوکل برین انجریز میں یہ سیریس انجریز ہوتی ہیں اس میں لاؤس آف کانشیسنیس ہو جاتا ہے کرینیل نرف ڈیفیسٹس ہو سکتے ہیں منٹل سٹیٹس ڈیٹیریوریشن ہو سکتی ہے ورسننگ آف سیمٹم ہوتا ہے کنسرن آف سگنیفیکنٹ فوکل انجریز شود آلسو بھی ریز ایس آرائیز آفٹر آن انیشیل لیوسیڈ پیریاد اور انویز ایتھلیر سیم نارمل ٹھیک ہے کہ نارمل بندہ دکھائی دے رہا تھا لیوسیڈ پیریاد ہوتا ہے چوٹ لگنے کے بعد سائنن سیمٹم آنے کا پیریاد ٹھیک ہے تو لیوسیڈ پیریاد کے اندر اگر سائنن سیمٹم آ گئے ہیں انیشیل لیوسیڈ پیریاد میں ہی آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو امرجنسی کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے دیفیوز برین انجری دیفیوز برین انجری کا ہے وائٹ سپریڈ اور گلوبل ڈسرپشن او نیورولوجیکل فنکشن اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ صرف جو انٹرکرینیل ماس لیجنز ہوتی ہیں اس کے اندر اس لیے وہ فوکل تھا یعنی کہ فوکل ایریا یعنی برین کی صرف اوپر اوپر تھی ٹھیک ہے لیکن جو دیفیوز ہوتی ہیں یہ گلوبل ڈسرپشن او نیورولوجیکل فنکشن ہو جاتی ہے ناوڈ یویولی اسوسییٹڈ ویڈسرپشن اگلی ویزیبل برین لیانز ایکسیپٹن دا مور سویر کےسی اس میں مورسلی جو ہوتی ہیں ویزیبل برین لیانز نہیں ہوتی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ڈیفیوز برین انجری ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بہت سویر کےس ہوگا تو آپ کو نظر آجے گی ایکسیلیرشن ایکسیلیرشن موشنز جو ہوتی ہیں وہ والی انجریز روٹ کرتا ہے شیک ہوتا ہے تو اس کی ویدہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈیورا میٹرز جو ڈیورل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں بونی ریجز کے ساتھ اس کے اٹیچمنٹس ہوتی ہیں برین کی تھیئے تو وہ ڈیٹیچ ہو سکتی ہیں مسئلے آ سکتے ہیں سڈن مومنٹم چینجز دائٹ کن ریزلٹ ان ٹیشو ڈامج برین کو ہولڈ کیا ہوتا ہے بہت ساری ڈیورل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں بون کے اندر ریجز ہیں آپ کے سکل کے اندر جس نے آپ کے جو برین کو ہولڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب اچانک سے فورس لگتی ہے برین جو ہے اس میں مومنٹم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اٹیچمنٹس ہیں یہ ٹوٹ سکتی ہیں کوئی بھی ایشو آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیشو ڈامج ہو سکتا ہے کی آلیمنٹ آف انجری انجری کس قدر ہوگی وہ دیپینڈ کرتا ہے ویلوسٹی آف دا ہیڈ کہ ہیڈ کس قدر سپیڈ سے موو کر رہا تھا امپیکٹ سے پہلے کتنی دیر فورس اپلائے ہوتی رہی آپ کے ہیڈ کے اوپر اور تیسرا مگنیٹیوڈ فورس کی سکتا ہے زیادہ تھی ٹھیک ہے ویلوسٹی آف ہیڈ پہ بیفور امپیکٹ سیکنڈ فورس ہوتی ہے جس ٹائم کتنی دیر کے لیے وہ فورس لگی تھی اور تیسرا اس فورس کی مگنیٹیوڈ کتنی تھی دن آ جاتا ہے سٹرکچرل ڈیفیوز برین انجری یہ سیور موہ سیور ٹائپ اپ تیشو ڈیفیوز ڈیفیوز انجری جو ہے نا اس کی سب سے سیور پاوم کیا ہے سٹرکچرل ڈیفیوز برین انجری اس میں کیا آتا ہے کہ اگزونز جو ڈیفیوز ایکزونل انجری ہوتے ہیں یعنی کہ ایکزونز ڈیامیج ہو جاتے ہیں ایکزونل ڈسٹرپشن ہو جاتی ہیں پاومنیٹیو فنکشن ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کونسنٹریشن مامری وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں موہ سے ویر پوم ہوتی ہے ڈی اے آئی can disrupt the brain stem centers responsible for breathing heart rate and wakefulness ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے اگر brain stem گئی تو کس قدر زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ سارے control centers ہوتے ہیں وہاں بے سو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو centers ہوتے ہیں control centers breathing heart rate wakefulness کے بار ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے cerebral concussion ٹھیک ہے concussion بھی ڈیفیوز میں ہی ہوتی ہے the most common sport related traumatic brain injury اس کو mild ڈیفیوز injury بھی کہتے ہیں mild traumatic تو اس میں symptoms کیا آتے ہیں headache nausea vomiting dizziness balance problems slow down fatigue ہو جاتا ہے sleeping issues drowsiness sensitivity to light or noise loss of consciousness blood vision difficulty remembering difficulty concentrating اس کے بعد types of skull fracture یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ depressed fracture کیا ہوتا ہے depressed میں ہوگا کہ کچھ part ہے skull کا اندر کی طرف جڑا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے linear fracture انہوں نے کہا کہ linear fracture دیکھیں کہ تھوڑا سا جو آپ کی skull کی طرف آپ کا جو اس کا portion جو ہے brain کا جو اور skull کا portion brain کی طرف صرف تھوڑا سا موگ کی ہے یہ اگر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو linear ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے straight line میں ہوتے ہیں ان کا پتا بھی نہیں چلتا کومی نیوٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ fragments بن جاتے جیسے یہ دیکھیں اس کے بعد بیزر اور بیزلر ہوتے ہیں جس میں بیس سکل کا fracture ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد فوکل برین انجریز جو ہے بتائیں کون کون سی ہوتی ہیں سب ڈیور ہیم آٹوما اپی ڈیور ہیم آٹوما سی ریبرا کون دیو ہیم ہیم رجیز اور انٹرا سی ریبرا ہیم آٹوما اس کے پاس کنکرشن سی بائی ڈیریکٹ بلو ٹو ہیڈ اور ایلس پیر سیمٹمز سچ ہیڈ ڈیز نیس آسٹ پور ویک سم ٹائم آنٹ آفٹر سیمٹمز ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا انجری کے باد جو ہے کمپلیکس ڈیز آرڈ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ ہیڈ اور ڈیز جو ہفتوں یا مہینوں انجری کے بعد رہتے ہیں ٹھیک ہے کہ انجری ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ سیمٹمز جو ہیں ٹھیک بھی ہوگی لیکن یہ مہینوں تاک یہ سیمٹمز جا رہے ہیں سیمٹمز کیا ہیں اکر within first seven to ten days کے اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ کنکشن ہوئی ہے اس کے کچھ دن بعد ہفتوں بعد مہینوں بعد سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو رہتے بھی بہت دیر بعد ساتھ سے دس دن کے اندر اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور تین مہینے کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سال یا اس سے زیادہ بھی رہ سکتے ہیں depend کرتا ہے severity پہ تو پوسٹ کنکشن سنڈروم کیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی then انسان سمٹم فوکل ویسکولر امرجنسی کہ اگر کسی کو فوکل ویسکولر امرجنسی ہے یعنی vassals disrupt ہو گئی تو consciousness گئی cranial nerve deficit ہو سکتا ہے mental status deterioration worsening symptoms then diffused brain injuries کیا آتا ہے diffused brain injury میں آپ کو بتایا کہ DAI exome کی injury mild traumatic brain injury concussion جو ہوتی ہے نا اس کے سمٹم لاتے لیکن اگر آپ کو کوئی CT scan یا کچھ کلا ہو تو آپ کو normal ہی دکھے سب کچھ ٹھیک ہے تو جو concussion ہوتی ہے یہ میں بتایا 3 طرح کی ہوتی ہے mild moderate اور severe قسم کی ہوتی ہے جو mild ہے اس سے پہلے انہوں نے کنکشن کے بارے میں لکھا ہے majority of concussion will not involve loss of consciousness or observable amnesia ٹھیک ہے memory loss and loss of consciousness cerebral concussion میں ضروری نہیں ہے کہ سب کے اندر ہو ٹھیک ہے کس کس میں ہوتا ہم دیکھتے ہیں mild concussion میں کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو concussion ہوتی ہے 85% لوگوں میں یہ ہوتی ہے most difficult head injury to recognize and diagnose یہ سب سے دار difficult ہے کیونکہ اس کے symptoms جاتے ہیں اگر آپ CTZ یا X-ray بغیرہ کراؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا پھر transient abrasion in the electrophysiology of the brain substance alteration in mental status transient تھوڑی دیر کے لیے جو electrophysiology ہے brain کی وہ disturb ہوئی تھی consciousness loss نہیں ہوتی mental status تھوڑا سا loss ہو جاتا ہے impaired cognitive function ہو سکتے ہیں post traumatic amnesia ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے کانوں میں گھنٹیاں بجیں dizziness and denitis ہو سکتی ہے ریئرلی a gross loss of coordination that can be detected with روم اس میں confusion ہوتی ڈینائٹس ڈیزی 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 اس میں ہو سکتا ہے یہ ہو ہو سکتا نہ ہو اگر وہ مائلڈ ہے لیکن اس میں جو ہے پرولانگ ہوتا 30 منٹ سے زیادہ اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کدھر ہے کہاں ہے یہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بندہ بہوش ہو جاتا ہے تو اس میں consciousness loss نہیں تھی اس میں ایک منٹ تک کر سکتا ہے کیونکہ پتہ لگا سکے یہ concussion ہی تھی regarding return to play کیونکہ اس نے اتلیٹ اس نے واپس جانا کھیل لیں تو دیکھ لیں کہ یہ concussion ہی تھی کوئی اور issue تا نہیں ہے پس ٹھیک گھنٹے سے زیادہ دی رہ ہے ریٹرو گریڈ امنیز ہوتا ہے کہ ایوینٹ اکرین پر آئی ٹو انجری انجری سے پہلے جو گیم کھیل رہا اس کو نہیں پتہ میں یہاں کیوں آیا ہوں ہوں ہم آگے پڑھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ریٹرو گریڈ امنیز تو اس میں ریٹرو گریڈ امنیز ہوتا ہے table 5.3 پیپر میں آیا ہوا ٹھیک ہے پاس کا پویسٹن ہے اس میں آپ نے جو انجری ہم نے پیچھے پڑھی ہیں نا کنکرشن کے گریڈ پڑھے ہیں سو اسی کو انہوں نے تقریباً ایکسپلین کیا ہو ہے گریڈ ون میں کیا ہوتا ہے نو لوس اف کونشیس نیس نیچے پیٹی اے جو ہے یعنی پوس ٹرومیٹک امنیزیا ہے وہ تھرٹی منٹ سے کم دیوریشن کے لئے ہے ٹھیک ہے اور پوس کنکرشن سائنن سیمٹرمز آتے ہیں وہ لس دن 24 آرز رہیں گے ٹھیک ہے لوس اف کونشیس نیس نہیں ہوتی امنیزیا لس دن 30 منٹ سائے اور مور دن 30 منٹ ہے ایک ور مور دن 30 منٹ سے لے 24 آرز تک رہتا ہے ٹھیک ہے لس دن 24 آرز اور مور دن 30 منٹ ٹھیک ہے 30 منٹ سے لے 24 آرز کے درمیان درمیان جو ہے وہ موڈریٹ ہے یہ امنیزیا ہے ٹھیک ہے اور پی سی ایس سی ہے پوست کنکشن سائن سیمٹم ہیں مور دن 24 آرز سے لے 7 days تک رہیں گے ٹھیک ہے لیس دن 7 days تک رہیں گے سو اس سے دیکھیں گریڈ جو مائل تھا مائل میں اسی سے آگے کنٹینیو ہوتے جائے نا نا وہ لیس دن 24 آرز تھا یہ 24 4 آرز سے لے لیس 7 days تک رہے گا پوست کنکشن سائن سیمٹم جو ہیں اور یہ گریڈ 3 میں مور دن 7 days پہلے میں لس آرز کنشیس نہیں ہے دوسرے میں موڈریٹ میں ہے لیکن لیکن 1 منٹ گریڈ 3 میں ہے لیکن مور دن اور ایکوال تو 1 منٹ پوست ٹرمیٹ ایمنیزیا جو ہے گریڈ 1 میں لیس دن 30 منٹ ہے گریڈ 2 میں مور دن اور ایکوال تو 30 منٹ سے لے لیس دن 24 آرز تک اور جو گریڈ 3 ہے اس میں مور دن 24 آرز جو پوست کنکشن سائن سیمٹم ہیں وہ گریڈ 1 میں مائلڈ میں اس کے بعد ہے 2 ایمپاک سینڈروم یہ ایک ایمپاٹنٹ ہے when an athlete who has sustained an initial head trauma most often a concussion sustains a second injury before symptoms associated with the first have totally resolved کہ ایک بندہ اس کو کنکشن ہوئی تھی ہو سکتا ہے وہ مائلڈ تھی موڈریت تھی یا سیور تھی کوئی بھی انجری was unreported اور unrecognized کہ پہلے انجری پتا ہی نہیں چلی ٹھیک ہے اس کو فرس کرو بندہ مائلڈ رکنگ تھی تو اس کو چوٹ لگی ہے وہ اٹھا پانی شانی پلایا دیکھا سارا اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ بھی سب کچھ پوچھا اس کو سب پتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس کو ہلکے پھل کے کوئی چکر تنائیٹر یا کچھ ایسی چیزیں جو ہیں نوزیہ ہو یا کچھ ایسے سیمٹمز تھوڑے بہت آئے ہوں باد میں ٹھیک ہے تب نہیں ہے تو یہ انجری ہوتی ہیں تب کوئی ایسے سیمٹمز پتا نہیں چلے تو unreported چلی جاتی ہے سی ایسی ایسی اکر اینجری پہلی انجری ہویا اس کے ایک ہفتے اندر اندر دوسری ایمپیکٹ ہو جاتی ہے ریپیڈ برین سویلنگ ہوتی ہے برین ہرنی ایٹ کر جاتا ہے برین لوسی آرٹو ریگولیشن برین کی آرٹو ریگولیشن ختم برین سویلنگ فیل ہو جاتی ہے دو سے پانچ منٹ کے اندر اندر ریپیڈ لی ڈائیلیٹ کرتے ہیں اس کے پیوپیل آئی موومنٹ ختم ریسپائری فیلیر ہو جاتا ہے کومہ میں چلا جاتا ہے اس لیے کنکرشن کی جو ڈائیگنوز ہے وہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس کے ہونے کے اگر کنکرشن ہوئی ہے اس کا ہونے کے کچھ دیر بعد یعنی ہفتہ دو ہفتے جو ہے وہ پیریئیڈ ہوتا ہے ورنری بل سیکنڈ امپیکٹ سنڈروم بہت خطرنا آگے اگر کنکرشن جو ہے وہ ان ریپورٹڈ گئی ٹھیک ہے پتہ نہیں چلا اس کے بعد یہ ہوگی تو پھر مسئلے زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے on field management of SIS should include rapid removal of the helmet and pads اس کی management کیسے کرنے اس کے helmet وغیرہ remove کرو athlete can be rapidly intubated اس کو سانس نہیں آئے گا na respirator center fail ہو گیا اوپر سے mortality rate 50% morbidity rate 100% کو مسئلہ اس لیکن athletes with mild head injury should be major consideration کہ جن کو mild head injury ہوئی ہے وہ اس کے لیے وہ زیادہ vulnerable ہوتے ہیں تو اس لئے ان کا خیال رکھنا چاہیے اس کے اتنے cases ریپورٹ نہیں ہوئے اس کے بعد مینجمنٹ آپ نے ریکنائز کریں کہ ہے کیا loss of consciousness دیکھ لیں ہے ہوتی 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 تین پرائیمری اوبجیکٹس ہیں کہ ریکنائز کرنا یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے اوبجیکٹیوز کیا ہیں سب سے پہلے ہم نے ریکنائز کرنا ہے انجری اور اس کی سیویریٹی کتنی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز چیز کرنا کہ اس کو ایڈیشنل اٹینشن تو نہیں چاہیے اسیسمنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے دن ڈیسائیڈ کریں وین ایڈیشنل سیف 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 سپورٹ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے کہ اس کے لئے کب وہ واپس جا سکتا ہے کھے دنے کے لئے تین پوائنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے آ رہتا ہے انیشن اونسائیڈ اسیسمنٹ کوئی ایشو ہے آپ نے کیسے کرنی ہے اپروچ انیشنل اسیسمنٹ میں ڈیفر ڈیپینڈنگ بہتر ڈیلنگ 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 ہوتا ہے کہ آپ اس کو جہاں بیجری ہوتا ہے اس کے بات رہتا ہے پرائیمری سروی آپ کیا کرنا ہوتا ہے برید وغیرہ اور یہ وہ ٹھیک ہے اس میں آپ نے بیسک لائف سپورٹ دینا ہوتا ہے ای بی ڈی ای بی ڈی 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 اے بی سی تھی ایئر وی بلڈ سرکولیشن بریدنگ اور یہ وہ وانس لائی سٹیٹنی کنڈیشن جب آپ نے دیکھ لیا ہے کچھ کوئی ہے رول آؤٹ ہوگی ہے اگر ان سیکنڈری سروے ہوتا ہے اس کی ہیسٹری آپ نے دینی ہے سیکنڈری سروے کے نا سات سٹیپس ہوتے ہیں وہ آگے بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بھی لکھتے تھے کہ ہیسٹری ٹھیک ہے سیکنڈری سروے میں آپ نے ہیسٹری لینی ہوتی ہے یا observation کرنی ہوتی ہے یہ question آیا ہوئے کہ question نہیں آیا شاید کہیں پہ پوچھا ہے یہ پتہ نہیں آیا یہ نہیں ایک نہیں ہے important ہے یہ سات سٹیپس ہیسٹری سب سے پہلے اس کے بعد observation palpation پہلے آپ نے ہیسٹری لینی observe کیا پھر palpate کیا پھر special test کرائے active motion کرائیں strength test کرائے functional test کرائے یہاں کے لکھا میں آپ کو مارک کر رہا تھا اس کے بعد سیکنڈری سروے میں آپ نے جب athlete is unconscious or is regaining cautiousness but is still disoriented or confused ٹھیک ہے کہ consciousness ابھی وہ regained کر رہا ہے یا unconscious ہے تو لیکن confused ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے cervical spine injury آپ ہمیشہ ہم consider کرتے کہ ہاں ہے اس کے آپ نے precaution ضرور لینی ہے اس کے بعد اس کو spine board کے اوپر جب بھی آپ نے لٹانا ہے تو پھر اس کے neck mobility کا خیال رکھنے neck mobilize نہ ہو vital signs وغیرہ اس کے چیک کر لیں اس کے بعد state of lethargy جو stupid check کر لیں کہ اس میں ہو رہا ہے یعنی unconscious ہے کہ مطلب ساری چیزیں اس کے ہمیں پتہ ہے ہم secondary survey اور اس کے بعد کیا چیزیں ہم چیک کرتے ہیں یہ ہم لوگ پیچھے بہت بار پڑھ چکے ہیں shaking وغیرہ نہیں کرنی کیونکہ cervical spine کی injury ہو سکتی ہے loss of consciousness اگر brief ہے lasting than one minute ہے then remainder remainder of the examination is normal اگر اس کے consciousness جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھی last than one minute تھی باقی examination normal ہے تو پھر اس کو جو ہے sideline and refer to physician later time کہ اس کو جو ہے بعد میں بھی آپ physician emergency کوئی بات نہیں ہے تھی کہ بعد میں physician کوئی بات لے کے جا سکتے ہو لیکن اگر consciousness جو ہے prolonged ہے ایک منٹ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے immobilization اس کے لیے اس کو بالکل نہیں لانا آپ اس بندے اور emergency میں لے جاؤ ٹھیک ہے neurological examination ضروری ہے then amnesia testing آئی جاتی ہے simple questions اسے پوچھیں ٹھیک ہے recent memory سے related کہ first thing جو اس کو یاد ہے injury ہونے سے پہلے یا injury ہونے کے بعد کہ اسے آپ کو بتا چلے گا کہ کب اس کی memory اس کو چیزیں سمجھ کب آنا شروع ہی ہے انٹیرو grade amnesia ہوتا ہے retro grade ہوتا ہے یہ آپ کو ڈیفرنس ضرور پتا انٹیرو grade میں کیا ہوتا ہے asking what injury ہونے کے بعد اس کو کیا چیز پہلی یاد ہے اور retro grade ہوتا ہے injury ہونے سے پہلے کیا چیز اس کو یاد ہے retro grade amnesia is more serious اگر کسی کو retro grade ہے نا وہ serious ہے questions جو آپ نے پوچھنے نام پوچھ لیں date time place پوچھ لیں انہوں نے کہا یہ اتنا کوئی کسی پوچھ ملو کون کھل رہا تھا کوئی اس سے related چیز پوچھ آپ نے پیلپیشن کرنی ہوتی ہے آپ ملو پیلپیشن دیکھنی ہوتی آپ سائٹ انیشیل جو بھی آپ کو پتا ہے آپ نے پیلپیٹ کر لیں آپ پیلپیٹ اور abnormalities پیلپیشن دیکھ لیں اگر ان میں کوئی ایشو ہے تو cranial nerve 7 گئی یعنی فیشل nerve گئی آپ کی speech patterns respiration movement of the extremities ہر چیز ہم تو پتا ہے نا ہم نے ایک چیز چیز کر دیں پھر جو area affected ہو گا پتا چل دے گا کہ بھائی یا مسلاح ہو گیا سروائیکل سپائن کو چیک کر دیں associated fracture ہے آثلیٹ کونشیس ہے یا تھوڑی دیر کلئے انکونشیس رہا تھا اس کو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کو امرجنسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن helmet جو ہے انہوں نے کہا ہے جو ہے آپ نے تب تک نہیں کرنا جب تک کو کوئی سروائیکل سپائن اس کی اوکی ہے لیکن اگر نہیں ہیلمٹ نہیں آپ نے تب تک ریموو کرنا جب تک اس کو وینٹیلیشن کا ایشو بن گیا یا فیس ماک اور سٹرائپ وغیرہ آپ یوز کر لیتے ہو ٹھیک ہے یہ ریموو کر دو فیس ماک سٹرائپ وغیرہ لیکن ہیلمٹ سف کونشیس نیزیا کی سٹرگ لینی ہے اوبزرویشن میں اس کی آئیز دیکھ لیں سمٹم چیک کر لیں اس کے سارے ڈیفارمیٹی اپنورمیل فیشل ایکسپریشن سپیچ بارٹن اسپاریٹی ایکس ٹریمیٹی موگمیٹس وغیرہ پیلپیشن میں سکال سروائیکل سپائن وغیرہ پیلپیٹ موسیقی